اسلام علیکم جی مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا اس لائیو سیشن کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ آتے جائیں گے اور ایک بہت امپورٹنٹ معاملے پر آج بات کرنے جا رہوں پچھلے تین دن کا مسکم یہ بڑے حیران کن تھے میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ معاملہ ڈائریکٹلی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہ جو نو تاریخ کے بعد کے معاملات ہیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور بہت سارے معاملات ہوئے اور it is ڈائریکٹلی associated with me so i would love to request everyone کہ پلیز اس لائیو سیشن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کروائیں تاکہ بہت ساری قیمتی اور ایسی چیزیں ہیں جن پر اب بات کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے اب بھی بات نہ کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا so i would love to request once again کہ اس لائیو سیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اس کو شیئر کرتے رہیں اور میں ان تمام لوگوں کو جو شامل ہوئے ہیں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں شکریہ بھی کہتا ہوں اور السلام علیکم بھی کہتا ہوں so i think لوگ آتے جائیں گے لیکن ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین پاکستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑائے جس میں اس لمحے کوئی شخص اگر یہ بات کہے کہ میں محفوظ ہوں تو بھائی یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے اس کے دماغ کا خناس ہو سکتے ہیں وہ اس کا ایک گمان اور خیال ہو سکتے ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ گمان یہ خیال کرنے کا حق ہونا چاہیے ہمیں یہ سمجھ لینے دینا چاہیے کہ یار واقعی ہم لوگ محفوظ ہیں اور ہم لوگ سکیور ہیں اور feel of security sense of security for yourself for your families بہت ضروری ہے لیکن نہیں ہے اب نہ ہونے کی وجوہات اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے connected ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی ہوتا کچھ ہوں ہے کہ کل پرسوں اور چوت یعنی پچھلے تین دن مجھ پر انتہا کے تابر توڑ تابر توڑ قسم کے القابات تابر توڑ قسم کے باتیں جو ہیں اور الزامات گفتگو من چاہی گالی گلوچ کی جاتی رہی اور میں نے بڑے تدبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ i tolerated it میں نے اس کو سنا پوری دنیا میں ناظرین سیاست ہوتی ہے اختلاف رائے بھی ہوتا ہے جہاں پر انسان اکٹھے رہیں گے even دو انسان بھی رہیں گے تو ان کی اپنی اپنی آرہ ہیں ان کا اپنا اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن انسانیت اور ہیوانیت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی رائے کو سمجھتے ہیں دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور اس میں ہر پاکستانی ہر انڈویجول بحیثیت ایک فرد اور بحیثیت ایک گروہ بحیثیت ایک معاشرہ سب لوگ آزاد ہیں ہمارا ڈائلیمہ ہمارا پرابلم یہ کہ ہم لوگ فتوہ لے کر نکل پڑتے ہیں وہ شخص جس کو گھر والے سیدھے الفاظ میں کہوں گا کہ دوسری دفعہ سالن نہیں دے رہے ہوتے دہی لینے بھیجیں تو گھر سیدھے سیدھے رستے سے واپس نہیں آسکتا وہ بھی ماں اور بہن کی گالی نکال رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو گھر میں دوپیر کو تین ملے اٹھ کے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جناب پوری دنیا کی اور ملک کی سیاست تو میرے انگوٹے کے نیچے ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایکسس ہے آپ کو بولنے کی آزادی ہے نا سوشل میڈیا پر تو پچھلے تین دن میں سب سے پہلے جی نون لیگ والوں نے بتایا نون لیگ کے بہت سارے فالورز نے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت کیسے کیے؟ پھر یہی کام پی ٹی آئی والوں نے کیا فرق کیا تھا؟ بتاتا ہوں کیسے ہوا تھا؟ نون لیگ والوں نے کھل کر پہلے بتایا کہ ان کے باپ ان کی ماں کو گھروں میں کن ناموں سے بلاتے ہیں؟ آپ جا کر پچھلے دو تین دن کے جو میرے ویڈیوز ہیں اس پر دیکھ سکتے ہیں میرا قصور یہ تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کے گھر میں وہ حرکات کرنے سے اپنی آواز کے ذریعے پولیس کے سامنے بند باندھا تھا جو غیر قانونی تھی جو الزامات اور جھوٹ پر مبنی تھی نیریٹیو یہی تھا نا کہ آپ دیکھ رہے تھے پچھلے تین دن سے کلی دہشتگرد زمان پاک میں چھپے میں دہشتگرد چھپے میں دہشتگرد چھپے میں کننشنل میڈیا وہاں پر تھا سب الیکٹرونک میڈیا وہاں پر تھا سوشل میڈیا کے بے تہاشا چینلز وہاں پر تھے میاں امران ارشد بھی وہاں پر گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے وہاں پر وہ دکھایا جو سچ تھا اور اس لمحے کا اس وقت کا سچ یہ تھا کہ جو جو لوگ ہمارے سامنے آتے گئے ہم ان کو دکھاتے گئے جو ایکسیس زنان خانے کے علاوہ میں دی گئی تھی زنان خانہ تو اویس لی ان کی پرائیویسی ہے ہم نے اس کو ہو بہو دکھایا پی ٹی آئی والوں نے کہا بلے بلے وا بھائی وا مبارک بات بڑا کمال کر دیئے شیر کا پتر شیر کا بچہ یہ وہ وہ یہ اب میرا مطمئن نظر پہلے دن سے دوزار اٹھارہ سے میں پروگرام کر رہا ہوں کبھی بھی لوگوں کی بلے بلے شاباش نہیں رہی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب میری کوئی تعریف کرتا ہے تو میں عوض بلہ پڑھوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں متقبر نہ بنا دے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے زوم میں نہ ڈال دیں اب یہ واقعہ ہوا نون لیگ والوں نے ٹکا کر بتایا کہ ماں نے تربیت کیسی کی اس لیے تو ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی ماں بینوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں میں تو یہاں تک بھی بلیور ہوں کہ جن دن الفاظ سے ان کے باپ اور ان کے دادوں نے ان کی ماں کو گھروں میں بلایا وہے وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے اور یہی حرکت پھر پی ٹی آئی والوں نے بھی کر دی اب ان کو کیا موت پڑی تھی بتا دیتا ہوں ان کو موت یہ پڑی تھی کہ کل خبر آتی ہے اور آڈیو لیک ہوتی ہے جس آڈیو میں عمران خان کا مبینہ طور پر بیٹا سلمان وہ میڈیٹ کر رہے ایک زوم میٹنگ کو اور وہ زوم میٹنگ جو ہے وہ ایک طاقتور امریکی خاتوم کے ساتھ چل رہی ہے وہ زوم میٹنگ میں میں نے یہ کلیرلی کہا کہ ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے پی ٹی آئی نے تردید نہیں کی اس میں عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو وہ پہلے کر رہے تھے خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں سے کہ جی فوج نے میری حکومت گرائی فوج نے یہ کیا آپ فوج کے خلاف بات کریں ہمارے پاس بڑے مسائل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی والے بانتر گئے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ اب تو گالی گلوچ بھی ہوگی اپنے گھروں کی تربیت بھی بتائی جائے گی سب کچھ بتایا جائے گا کہ کس کس طریقے سے ان کے گھروں میں ان کی ماں کو یا ان کی بہنوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کرے کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں ایسا نہ ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے بھی اس سے تکلیف ہوگی اب آتے ہیں بات کو آگے چلاتے ہیں سو ہر کسی نے یہ بتایا کہ اس کی سیچویشن کیا تھی کس طریقے سے تھی آجیں 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 ایک سیکنڈ جی ایک صاحب ہے سلام علیکم سیر کیا حال ہے؟ جی 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 اللہ آپ کو عزت دے میں یہی پہ ہوں تو میں ہزارا لائب تھے جیتے نہیں میں ہزارا لائب تھے جیتے نہیں اللہ تعالی ان کو بھی عزت دیں آپ لوگوں کو بھی عزت دیں میں ایک آج ریکویسٹ کرنے آیا ہوں اپنے تمام ناظرین سے کہ میں وہ شخص نہیں ہوں میرا نام میاں امران ارشد ہے نہ تو میری وہ تربیت ہے اور نہ ہی میں کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں ایک سیکنڈ جی ایک صاحب آئے ہیں عثمان علی صاحب نے دی اپنی امہ کا پتہ بتا دی ہے کہ ان کی امہ نے ان کی امہ کو گھر میں کس طریقے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے حرام خورچلیں کوئی بات نہیں دی اگر آپ کا اتنے پر گزارا ہوتا ہے تو آپ دو اور گلیاں دے لیں بجائی یہ ہے کہ آپ کے اپنی تربیت آپ بتا رہے ہیں سو آئیں عثمان علی بھائی آپ جیسے اور بھائی بھی آنا چاہتے ہیں تو I'll say welcome کیونکہ سب نے اپنے اپنے گھر کی تربیت بتا نہیں ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں سیاست ہوتی ہے پوری دنیا میں سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں سیاسی نظریات کو لے کر چلا بھی جاتے ہیں لیکن دوسرے کی رائے کا اترام کیا جاتا ہے اپنی رائے کو آگے بڑھایا جاتا ہے سو آج میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر ایک ایسا محول پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی کسی کو گالی نہیں دے جا پڑھے لکھے انداز میں اختلاف رائے کریں ٹکا کے کریں اگلے کے ناک سے دھوان نکال دیں Is it possible? کیونکہ اگر یہ possible نہیں ہے تو آج ایک بات تیہ کر لیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہمارے سیاسی طبقے نے ہماری بریاکریسی نے ہمارے سرکاری نوکروں نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیئے یہ تو پانچ سال پہلے ہو گیا تھا نا کہ کھانے کی میز پر ماں سے بیٹی لڑ پڑتی تھی باپ سے بیٹا لڑ پڑتا تھا وہ کہتا تھا میں عمران کے پیچھے دوسرا کہتا تھا نہیں میں نواز تو اب کہانی سے آگے چل پڑی ہے بھائی اب کہانی یہاں تک چل پڑی ہے کہ ہم نے عمران خان کے دور حکومت میں شدید تنقید کی تھی عمران خان پر اور وہ اس کی پرفارمنس پر تھی اور وہ میں آج بھی اس پر قائم ہوں اگر میں عمران خان کے حوالے سے اس کے گھر سے کوئی چیزیں ایسی دکھاتا ہوں جہاں پر واقعی کوئی غلط نہیں تھا کوئی دہشتگرد نہیں تھے تو بھائی اس میں کیا بری بات ہے میری ذمہ داری ہے میں جنلسٹ ہوں میں آپ کی آنکھیں آپ کے کان ہوں کیا کون سا بھائی ہے جی سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ کون سا بھائی ہے جی شاعر علی بریلوی صاحب سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے سر سوفٹوئر اپ ڈیٹ کی کہانی بھی سنا دیتے ہیں آپ کو پریشان نہ ہوں یہ وکار وکار صاحب آئیں جی آپ آپ کتنے میں بکے ہو کس چیز پر کیا بکے میرا بھائی اگر یہ بکا ہوئے نا تو بھائی میں تو کل بھی بکا ہوا تھا میں کل بھی ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا عمران خان پر جب ظلم ہوا تو میں نے دکھایا جب عمران خان کے لوگوں نے قوم پر ظلم کیا تو میں نے وہ بھی دکھایا تو بھائی میرا تو بہت سادہ سا طریقہ ہے جو ظلم کرے گا چاہے وہ سگا بھائی ہوگا عمران عرشد اس کے خلاف ہوگا انشاءاللہ اور جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ کندہ ہوگا اس کا سہارا ہوگا وہ کوئی سیاسی جماعت اور دوسری ایک بات تو بتائیں بیسے یہ تو بات فوری طور پر یہ سوفوئر اپ ڈیٹ سے ذہن میں آگئی ابھی تمہیں سیاست پر بات کر رہا تھا میں نے اس طرف آنا تھا یہ آپ کو کس عقل کے اندھے نے یہ بات بتا دی کہ یہ جس فوج کو آپ بٹے مارتے رہے ہیں جس کی ڈالوں پر آپ پتھراؤ کرتے رہے ہیں جس کے سامنے آپ سینہ تان کے لگے رہے ہیں کہ جناب ہم فتح کرنے نکلے میں اوے عقل کے اندھو ایک بات سمجھو ان کے بغیر آپ کیا ہیں یہ عمران خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کا اختلاف کیا ہے ایک یا دو جرنیلوں کے ساتھ عمران خان ایک یا دو جرنیل جن کو ایکسٹینشن بھی خود دی ان جرنیلوں سے اختلاف کے نتیجے میں کیا وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے اور پوری قوم کو اس نے کندے کون میں پھینک دیا کہ فوج ان کی دشمن ہے تو اڈب دماغ ٹھیک ہے پاگل ہو گئے ہیں آپ لوگ آپ نے ایک بندے کی سیاست کے چکر میں اپنی غیرت کو بھلا کر آپ نے ان جوانوں کو جو آپ کے لیے آج بھی آپ ان کو گالی دے رہے ہیں لیکن ایون دو انہوں نے آپ کیسے ردیں خالی نہیں کی وہ آپ کے سامنے اپنے سینے رکھ کے کھڑے ہیں دشمن کے سامنے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے چگل نہ ہوتے ہیں بہرحال ہم نے پتھر مارے پاکستانیوں نے اپنی فوج کو کس کس نے نہیں دیکھا کل کو آپ دوبارہ نعرہ لگائیں گے عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے کہ جی پاک فوج زندہ باد پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے جی اور تم لوگ کو شرم نہیں آئے گی یہی کام نون لیگ کرتی ہے یہی کام پیپرز پارٹی نے کیا تھا ایک جرنیل کے ساتھ آپ کا پنگا ہوتا ہے آپ کی اوقات اتنی ہیں کہ ایک یا دو جرنیلوں کو چھوڑ کے باقی سب کے آپ سب جا کے بوٹ پالش کرتے ہیں اور چاٹتے ہیں جوتیں صرف کس بات کا کہ جناب اس جرنیل کے جوتے میں زیادہ طاقت ہے مجھے وہ چاہیے یہ سیاستدان ہے آپ کے آپ ان کے لئے گالی نکال رہے ہیں اپنی فوج کو یہ سیاستدان ہے جن کے لئے آپ نے سوشل میڈیا پر جہاں پر آپ کے اپنی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں آپ دوسروں کی ماں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی بہنوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھنا اگر باعزت رہنا ہے تو آپ کو اپنے اس بھیجے کو کھولنا پڑے گا آپ لوگ سب میرے فالورز ہیں جو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں اور دیکھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں میری آج کا لائف سیشن نومل نہیں ہے میرے لئے میں دو دن سے اس حذیت میں ہوں اگر میں دو دن سے اس حذیت کو فیس کر رہا ہوں اور مجھے لاہور پوچھتا ہے پر بڑے لوگ بکواس کرتے ہیں doesn't matter for me یا میرے لئے matter کیوں کر رہا ہے کہ I was the person جس نے ان حرام خوروں کو ہاتھوں سے روکا تھا جو آگ لگا رہے تھے میرے ملک کو میں نے ان کی داڑیوں کو ہاتھ لگائے میں ان کو پیروں میں بیٹھا میرا سافر ویئر اس دن اپ ڈیٹ ہوا ہوا تھا جاؤ دیکھو پیچھے ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں یہ ابھی نو تاریخ دس تاریخ کی نو کو جو کچھ کارستانیہ کرتے رہے ہیں آڈی کے شوروم پر کیا ہوا تھا نکے نکے لیلے پٹا رہے ہیں وہ بیچاری ماں وہاں پر ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہ مجھے بیبتہ کر رہی ہے ترلے کر رہی میرا بیٹا اندر چلا گیا اس کو ڈھونڈ لاؤ آپ لوگ قوم ہیں ایسی قومیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ اگر بچنا ہے اس ملک کی امی ضرورت ہے تو واحد رستہ کے کہ سیاستدان کے پیچھے لگ کے پوری فوج کی ایسی تیسی کرنا بند کر دیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایک جرنیل سے پرابلم ہوتا ہے تو کس جرنیل سے ہوتا ہے جس جرنیل کو خود انہوں نے ایکسٹینشنز دی ہوتی ہیں نواز شریف کا مسئلہ کس کے ساتھ تھا مشرف کے ساتھ مشرف کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی نواز شریف نے دی تھی نا کہ ابباجی کو بڑا جھک کر سلام کرتے ہیں پھر پوری قوم کے سر پہ عذاب ڈال دیا کہ جی فوج یوں فوج یوں فوج یوں آپ لوگ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اپنی پسند کے افسران کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ استعمال ہو جاتے ہیں یا جب تک ہوتے رہتے ہیں تب تک آپ کہتے ہیں ایک پیج بھرے اور جب وہ اپنا کوئی رستہ لے لیتے ہیں یا آپ سے اختلاف کر لیتے ہیں تب تھوڑا پیج پارٹ جاندے گا کہ ایسی گھٹیا سے ایسا تیارہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور پوری قوم کو آپ نے اس چورن کے پیچھے لگایا ہوئے کہ گالی نکالو فوج کو اور تمہاری زبانیں کھینس لینی چاہیے خدا کی قسم میں ایمانداری سے بتاؤں کہ آپ کی جو مائے گھروں میں بیٹھی ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے محفوظ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کا واحد ادارہ ایک ہے آپ کس ادارے پر بات کر سکتے ہیں آپ کا کون سا ادارہ ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے کیوں آپ کے سیاستدان نے کبھی دوسرا ادارہ بننے ہی نہیں دیا آج عمران خان صاحب کو کہیں نا انہیں کہیں کہ آج وہ نو مارچ کو کنڈیم نہ کریں کر رہے ہیں نا اتنے آپ تگڑے سیاستدان ہیں میرے بھائی میں بزاتے خود میں نے پی ٹی آئی کو دکھایا نا بزاتے خود میں نے نون لیگ کو بھی دکھایا آئے وز آلویز دیر ہم لوگ دکھاتے رہے ہیں ہم لوگ اپنی جس دن حمزہ شہباد سیڑھی لگا کر بھاگ رہا تھا ہم لوگ وہاں پر کوریج کر رہے تھے کیوں کیونکہ اس دن عمران خان اپنے بدلے کے چکر میں تھا آج نون لیگ عمران خان سے اپنے بدلے کے چکر میں آپ لوگوں نے ملک کو ٹوپی ڈراما بنا دیا یار مجھے ایک بات بتائیں یہ بڑا بھاشن دیا جا رہا ہے آج کل کہ جی نو تاریخ کو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی میں نے وٹنس کیا میں نے کہا سب سے پہلے جائے نکال کر دیکھیں جس ٹائم پر اسکری ٹاور میں آگ لگی تھی آئی واس دا فرس پرسن جس نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ کی ہے ہاں پی ٹی آئی کے لوگ استعمال ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کہ وہ ہنڈے پر کون آتے ہیں ہنڈے پر مجھے بندے نے بتایا تھا کہ یہ فلان کے بیٹے کا باجویہ صاحب کے بیٹے کا ذکر کیا تھا اس ٹائم پر ہیٹ آف دو مومنٹ تھی میں وہاں پر پہنچا ہی تھا لوگ پاغلوں کی طرح بھاگ پڑے ہوئے تھے اس طرف سر میں نے یہ بات کہی تھی اب وہ کسی سیاسی جماعت کا بندہ بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی ملک دشمن اناثر بھی ہو سکتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے میرے اداروں نے لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی سیاسی تربیت کریں اپنی پارٹیز کی عمران خان صاحب آپ بڑے منجے سیاستدان ہیں نا آج اس میں کوئی شک نہیں کہ یو آر دو اونلی پولیٹیکل لیڈر جس کو عوام جس کا انتظار کر رہی ہے یار الیکشن آئے ہم انہیں ووٹ ڈالیں اللہ کرے کہ آپ کو ایک ایسی پولیٹیکل سیچویشن ملے کہ آپ پاکستان کے لیے اچھے اقدامات کر سکیں آپ کو طاقت ملے صحت ملے لیکن جب آپ کی یہ ورکرز جنہوں نے آپ کے پیچھے لگ کے آپ کی سٹیج کی تقریریں سن کے آپ کی زمان پاک کی تقریریں سن کے یہ ملک کو آگ لگا دی تھی آپ نے تو انہیں ڈیسون کر دیا ہوئے وہ مائے بچاری سڑکوں پر رول رہی ہیں پیسے جیبوں میں اٹھا کے کوئی کوئی پیسے لے لو کوئی سڑک بچا چھڑ دے عمران خان صاحب نے تو کلیرلی کہا دیا ہے جن کو نشان عبرت بنائے ان کو سزا دیں آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ میں اب کیا لفظ بولوں یار اسی یہی کام نولی کے لوگ کر رہے ہیں خدا کے لیے آج ہم مل جاتے ہیں ایک کام کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یا زیاد بکر کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ نے اختلاف کرنا ہے بغیر گالی کے ہم اختلاف کر لیتے ہیں اور یہ جو ہم نے فوج کو گالی نکالنے کے روش پکڑی ہوئی ہے نا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کسی چیز کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتے اگر یہ فوج اوپر نیچے ہو گئی اور یہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کی کہانی ہے بھائی تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیر آئد دروست آئد میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا سیاست دان جو ہے سب سے نلہ اور نکمہ ہے بیروکرائٹ اس کو ورد جاتا ہے جی اس کو فوج ورد جاتی یہ چوچے ہیں وہی کام نون لیگ کرتی ہے وہی پی ٹی آئی کرتی ہے وہی پیپس پارٹی کر رہی ہیں آئے بیگ ایوریون کہ جو لوگ اس ٹائم موجود ہیں ڈو شیئر اٹ رائٹ ناؤ میں نے کبھی اس طریقے سے ریکویسٹ نہیں کی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جو چیزیں میں دیکھ کے آ رہا ہوں آپ کی فوج کو آپ کی ضرورت ہے اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتا دوں فوج شاید سروائیو کر جائے گی اور ڈیفینیٹل انچالا کر جائے گی آپ کا سروائیو نہیں ہے فوج کے بغیر اور یہ جو ساجے ماجے تاجے گامیں جو ہیں نینے سیاستدان بننے لگے ہیں مریم نواز صاحبہ اور دوسری طرف آجیں بلاول صاحب اور عمران خان صاحب یہ بھی کل کے سیاستدان ہیں نا دوزار اٹھارہ میں اقتدار آیا ہے اسے پہلے تو ایک سٹرگل تھی جو کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہونی بھی چاہیے یہ افورڈ کر سکتے ہیں فوج کو گرانا یا ان کی اوقات ہیں ان میں سے کسی کی فوج کو گرانے کی نو نہیں ہے ایک صاحب اور بھی آئے ہیں جی فوج کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کرنی چاہیے لیکن مجھے ایک بات بتائیں جس ٹائم یہ میں آپ کی ہسٹری طرح ٹھیک کر دیتا ہوں فوج کیوں آتی ہے یہ آگے بھی آئے گی بتا رہا ہوں کب کب آئے گی وہ بھی بتا دیتا ہوں جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھ کے یہ تیہ نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے استعمال نہیں ہونا کوئی ایک جرنیل کسی کو استعمال نہیں کر سکتا مجھے یاد ہے جب کوئی ہوا تھا مشرف آیا تھا مشرف کے آنے کے بعد مشرف کا ساتھ کس نے دیا تھا وہی لوگ جو مسلم لیگ میں تھے چودری برادران جو آج کل پی ٹی آئی میں ہیں یہی لوگ تھے نا انہوں نے جا کے کہا تھا نا تھالی میں اپنا آپ کو رکھ کے کہا تھا کہ جناب سو گھنڈا بھی کھائیں گے سو لٹر بھی کھائیں گے پھر کھائے نا پھر اس کے بعد آگے آ جائیں ریسنٹ سیچوشن پر آ جاتے ہیں یہ آج کل کے معاملات اٹھارہ پر چلتے ہیں جی جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آج اگر سیاسی استقامت اس ملک کو چاہیے تو پوری پولٹیکل الیٹ کو نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے خان صاحب نہیں نہ ہوئے تھے خان صاحب نے کہا تھا جی ایک پیج ہے جی ایک پیج ہے پھر جب خان صاحب مشکل میں آئے تو نون لیگ نے کہا جی ایک پیج ہے جی ایک پیج پیپلز پارٹی نے کہا جی ایک پیج ہے جی ایک پیج بھائی فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے لیکن جب بھی کوئی طاقتور آتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولنے والے غدار تو یہ خود سیاست میں جب جب یہ سمجھتے ہیں کہ غداری ہوتی ہے تو اس کی کنڈی کسی نہ کسی سیاست دان نے کھولی ہوتی ہے اور ایونچولی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کمکل نہ اہل نہ ہنجار اور جھلے جو ہیں وہ آج پاک فوج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپ کی زبانیں نہیں سڑ جاتی واہ بھئی واہ پاک فوج کے خلاف بات کرنی ہے سلمان خلیل صاحب آئے ہیں جی بس بس کر بکواس بند کر تو یار آپ کانوں پر آت کہیوں نے رکھے ہیں میں نا آپ بھی کانوں پر آت رکھ لیں آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ گالی کے بغیر بات کر لیں تو بھائی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونسیں ہیں آپ کو ٹھونس نہیں پڑیں گی کیونکہ اس ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہاں کوئی سیاست دان فوج کو گالی جو ہے وہ بھی موسمی نکالتا ہے اس کے بعد جا کر اندر لمحہ ہو جاتا ہے کیا بات کریں عوام کے علاوہ پاکستان تو کیا کرے گا کیا جی کبھی بھی نون لیگ کے دور میں آپ نے یار آپ پاغل ہیں آپ پاغل ہیں کیا نام ہیں مراد خان سلبان خلیل صاحب آپ اٹھا کر دیکھیں دوزار اٹھارہ کے شوز میرے میں نے نون لیگ میں نون لیگ کے دورے حکومت میں جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا میں نے جاتی ہمرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر شوز کیا ہمیں جس نے ہمیشہ نام لے کر کہا تھا کہ شہباز تیرا بھائی کہتا ہے کہ شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ یہ عوام جل رہی ہے آپ کے تو کسی میں اتنا تھا ہی نہیں تپڑ آپ کوئی بات کر سکیں آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ آپ شخصیت پسندی میں ڈوبے میں ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی یہی عذاب ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی عذاب ہے اپنے اببہ سے پوچھ لو گھر جا کے کہ اببہ بحیثیت عام آدمی میری ذمہ داری کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا افغانستان بلوچستان خیبر پختون خواہ ایک ہو کر آپ کہہ جی اچھا یہ بھی بکواس ہی کر رہا ہے کرنے نہیں انزل بٹ آئے ہیں جی محمد انزل بٹ آپ کو عمران راز خان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے متعدد بار اس پر بات کی ہے سر ایکسیوز می میں صرف پانچ منٹ دے دیں سر میں لائیو ہوں اس ٹائم پر تینکیو پانچ منٹ میرے بھائی دے دیں اچھا جی عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کریں عمران ریاض خان کے حوالے سے ہم ملٹیپل ٹائمز کر چکے ہوں اس کے اوپر ہم ایک علیدہ سے کریں گے بات لیکن آپ نے بہت اچھی چیز پوائنٹ آٹ کی ہے اس پر ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی بھی ہے اس پر ہم میرے خیال سے ہمیں صبح بات کریں گے ایک کمپلیٹ سیشن کے طور پر لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے میرے بھائیو دست بستہ درخواست کہ گالی کے کلچر کو بند کریں اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو گالی کسی کو نکالے مجھے نہیں میں بیر کر لوں گا بھائی ہم لوگوں نے یہ ہماری ٹریننگ ہے بھائی کہ ہم نے بیر اور ٹولریٹ کیسے کرنا ہے اور کس کو کتنا کرنا ہے یہ ہمیں ٹریننگ ہے عام آدمی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی جو سوشل میڈیا پر کسی سیاسی معاملے پر کسی مسئلے پر آپ کو گالی نکالے یا کسی کو گالی نکالے نیچے سیمپل ایک بات کریں اللہ آپ سے رازم اللہ اس کا بہترین عجر آپ کو دے جو آپ کا بنتا ہے اور دوسری بات کہ اگر کوئی پاک فوج کو گالی دے تو بھائی اس کے ناک سے لکی رہے نکل بات ہیں چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو آپ کا کوئی سیاست دان میں آپ کو امانداری سے آج بتا دوں عمران خان صاحب ہو مریم نواز ہو نواز شریف ہو زرداری صاحب ہو بلاول بھٹو صاحب ہو فضل الرحمان ہو سراج اللہ کو زید بکر جو بھی ہو خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں ان کے پاس کسی کھانے پر بیٹھ کر دیکھ لیں I used to be there میں میرا آنا جانا رہتا ہے یہ سارے عوام کے سامنے آ کر بول جاتے ہیں اندر بیٹھ کریں اور وہ بھی ایک آدھ جرنیل کے بارے میں ان سے کہیں کہ باقی فوج یہ تو سانس نہیں لے سکتے ان کے بغیر so I strongly condemn the abusive culture I strongly condemn the culture to go against پاکستان آرمی میں اس کو condemn کر رہا ہوں اور I'll fight at it آپ انشاءاللہ العزیز یہ اب ہمارا نسب و لین ہے یہ ہماری زد ہے یہ ہماری انہائیں کہ سیاست کے چکر میں کوئی گالی نکالے فوج کو تو اس کی ایسی کی تحصیم آپ نے نکال نہیں اپنی ماں کا پتہ بتاتے رہے کوئی مسئلہ نہیں اجاز چاہیں گے السلام علیکم نکالة جانب باکستانニار ڈی دینا دینا